بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس چینل کے طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو لیٹس سے لیٹس ڈیولپنٹ ریکارڈنگ نیو جو ویزاز ہیں چاہے وہ ملٹیپل ویزاز ہوں چاہے وہ لیٹس آفر ہو کیونکہ ایک دم سے ایک آفر آجاتی ہے جو کہ آپ اگر اس کو اس ٹم اویل کر لیتے ہیں تو مل جاتی ہے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی معذرت ہے ہمارا کوٹا پورا ہو گیا ہے ہم مزید انٹیک نہیں لے سکتے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ جب میسج کرتے ہیں تو آپ کو ویڈیو ملتی ہے چھے مینے کے بعد کیونکہ آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا آپ مس کر دیتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ نیوز جو میں آج دے رہا ہوں آج ہی مل جائے تاکہ ٹائم آپ کا خراب نہ ہو تو جی خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے متحدہ عرب امارات نے پانچ سال کا ملٹیپل ٹورسٹ ویزا جاری کرنا شروع کر دیا ہے اس کی درخواستے لینا شروع کر دی ہیں اگین کہہ رہا ہوں وہ کتنی درخواستے لیں گے وہ کتنے لوگوں کو علاؤ کریں گے وہ دنیا بھر میں کس کو علاؤ کر رہے ہیں اس کی کنڈیشنز کیا ہیں یہ تمام چیزیں اور آپ کو جو لوگ ویڈیو بنا کے دیں گے اس کے اندر جو غلطی ان سے ہوگی کیونکہ وہ لوگ وہ معلومات شیئر کر رہے ہیں جو UAE گورنمنٹ نے کی ہے تو UAE گورنمنٹ نے جو بات کی ہے اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں کچھ نہیں بتائیں لیکن جو نہیں بتائیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو آپ کا پلاننگ صحیح ہو جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ سال کا ملٹیپل ویزا ہے پانچ آج اگر آپ پر لگ گیا دو دار اکیس کے اندر تو آپ پانچ سال تک وہاں پر جا سکتے ہیں ملٹیپل ٹائم جا سکتے ہیں جتنی بار مرضی جائیں nobody will stop you and no need کہ آپ بار 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 بیزا اپلائے کریں پہلی بات اس کے بعد آپ وہاں پر میکسیمم تین مہینے continue رہ سکتے ہیں لیکن آپ اپنی extension کروا کے continue چھ مہینے بھی رہ سکتے ہیں آپ کو وہ منا نہیں کریں گے چھ مہینے سے پہلے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا پھر واپس جائیں پھر چھ مہینے رہیں اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یہ اس ویزے کو آپ نے جو golden ویزا ہے 10 year resident ویزا اس سے مکس نہیں کرنا مطلب کچھ لوگ آپ کو بولیں گے کہ یہ آدھا ہو گیا ہے آدھا golden ویزے کو آدھے کر دیئے سلور ویزا ہے تو یہ سلور ویزا نہیں ہے یہ سیحتی ویزا ہے اور جب آپ سیحتی ویزا کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر conditional طور کے اوپر job کرنی کے لیے allow نہیں ہوتا وہاں پر آپ آپ اپنے جو بھی آپ کی جانا ہے آنا ہے کوئی جو import export جو private لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس اب کیا میں یہاں پر ذکر کروں تو بہت ساہی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہوتا ہے کسی کام سے اور آنا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر ہم نے وہ نہیں کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو ضرورت پڑھ سکتی ہے جیسے travel agents ہیں overseas employment ہیں ان کو بار 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 جانا پڑتا ہے تو بار بار ویزے کی فیز ہمیں مہنگی بڑھ جاتی ہے لہٰذا اگر ہمارا پاس ایک پانس اگر کا multiple ویزہ ہو تو وہ ہمیں calculation wise سستہ پڑھتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کن ممالک کے لیے ہے دنیا بھر کی کسی ملک کے اندر آپ ہوں تو آپ کو یہ میزہ مل جائے گا اب میں نے کہا کہ آپ کو جو information ملے گی اس کو میں calculate کر دوں کہ انہوں نے اس کی فیز رکھی ہے ساڑھے چھے سو درم وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چھے سو درم فیز ہے اگر calculate کرو پاکستان میں تو بنتے ہیں کوئی تیس ہزار روپے لوگوں کا حال یہ بن رہا ہے کہ ہمیں پانس سال کا ویزہ تیس ہزار مل جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے جب آپ یہاں ویزہ آپ لیں گے آپ جائیں گے پروسسنگ کروائیں گے آپ اس کا end result اگر آپ اسے پوچھ لیں total اگر آپ اسے پوچھ لیں تقریبا تقریبا ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار اگر آپ پاکستان سے ٹرول کر رہے ہیں تو ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار آپ کے بجٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ amount تو لازمی ہو یہ میں سرویس چارجز کے علاوہ بتا رہا ہوں جو بھی آپ کو یہ سرویس کر کے دے گا جو بھی ٹرول ایجنٹ سرویس کر کے دے گا وہ اپنے بھی چارجز چارج کرے گا تو آپ مان لیجئے مثال ہے اگر وہ ٹین تھاؤزن چارج کر رہے ہیں پانچ زار چارج کر رہے ہیں تو اس کو لے کے چلیے گا depend کرتا ہے کہ وہ آپ اس سرویس کی حد تک دے رہا ہے لیکن کہ یہاں بھی ہم آپ کو سرویس دیں گے وہاں بھی سرویس دیں گے پھر اتنا لیں گے پیکج کیا ہے اس کا تو اس طرح سے آپ دماغ میں رکھیں roughly اگر میں بولوں تو کم از کم کم از کم اگر آپ کے پاس ہاتھ میں اس ویزے کے اوپر خرچ کرنی کے لیے دو لاکھ روپے ہیں تو آپ انیشیئٹ لے سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات دبائی کے لیے یا یو اے ای کے لیے کہیں پر بھی آپ اپلائے کریں آپ کو کبھی بھی بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ پاکستان سے ٹیبل کر رہے ہیں تو تقیباً کم سے کم آپ کو سات لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی ہوگی اس کی وجوہات ہیں اب یہاں پر بھی انہوں نے بات آج چھوڑ دی ہے بینک اسٹیٹمنٹ کہتے کس کو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے اس کے اندرے غلطی نہ ہو جیسا فرزم پر میں نے کہا سات لاکھ تو آپ نے تھک کر کے سات لاکھ ڈال دی ہے وہ نہیں تو وہ میں نے ویڈیوز دیوی ہیں بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر وہاں پر آپ جائیے کہ آپ بزنسمن ہیں تو اس کی بینک اسٹیٹمنٹ کیسی ہوتی ہے ویڈیو مل جائے گی چینل کے اوپر خود سرچ کر رہے گا میں سرچ کر کر نہیں دوں گا اور جو لوگ جوب کرتے ہیں ان کی بینک اسٹیٹمنٹ کیسی ہوتی ہے وہ لوگ چیک کریں گے کیونکہ کسی بھی ویزے کو دینا یا ریجیکٹ کرنا جو ہے وہ اختیار اس گورمنٹ کا ہوتا ہے جو لوگ بھی اس میں انٹریسٹڈ ہوں تو وہ ہمارے آفیس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ نمبر دیئے گئے ہیں کمنٹ میں ڈیٹیل نہیں مل سکتی نمبر لکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل میں نے دے دیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بینک میں سات لاکھ روپے اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس کی تو اس کو فالو کیجئے آپ جوب کرتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لی جئے اگر آپ بزنس کرتے ہیں وہ ویڈیو بھی دیکھ لی جئے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں الیجبل ہوں کیونکہ میں بس خرچ کرنے کے لیے اس کے اوپر اتنا بجٹ بھی ہے اور وہ بھی ہے تمام چیزیں ہیں اور میں پان سال کے ملٹیپل ویزے میں انٹریسٹڈ ہوں تو آپ وہاں پر یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو سٹکر لگ جائے گا اور آپ پان سال کے لیے آپ جا سکتے ہیں اینی ٹائم نو بڑی بلی سٹاپ یو یورپ کے لیے بہت ساری افرز آ رہی ہیں جو انہیں آپ سے شیئر کرنی ہیں وہ لوگ آن لائن جوب کرنے والوں کو موقع دے رہے ہیں تو آن لائن جوب کرنے والے وہ ہی ہوتے ہیں جو آن لائن ارننگ کرتے ہیں اور آن لائن ارننگ کرنے والے جو ہے اس کا حصہ بنتے ہیں لیکن کم از کم سات سو یورو سے اوپر جب ان کی آمدن جلی جائے تو ان کو پی آر مل رہا ہے نیشنلٹی مل رہی ہے یورپ کے اندر تو میں بار بار جب وہ ریمائن کرواتا ہوں اسے ریمائن کرواتا ہوں کیونکہ یہ کام مشکل ہے عام حالات میں عام آدمی کے لیے مشکل ہے کہ وہ پی آر لے اور اگر وہ پی آر لے گا تو اس کو یا تو بہت بڑی کاؤسٹ پڑ جائے گی جو وہ کبھی برداشت ہی نہیں کر پائے گا میں اس لیے اس کو اماؤنٹ کے یہاں پر نہیں بتا رہا ہوں یا پھر وہ اپنے آپ کو اس کابل بنائے کہ اگر وہ سات سو یورو کمانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہے اس کا کام ہو یا نہ ہو لیکن اگر آپ کے سات سو یورو آپ کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ آپ کو فائدہ ہی ہوگا تو اس کی لیے اگر آپ کو آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی کوئی ٹریننگ درکار ہو کہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے سمجھے نہیں آ رہی ہوتا کیسے کیسے کہہ رہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں تو آپ انسٹیٹوٹس رافتہ کر کے آپ اس کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کورس کو ڈپلومہ ہے آپ ڈپلومہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ سیکھ کر کے اپنی آمدن کو شروع میں مان لیجیے پچاس یورو کمائیں گے بعد میں آپ ساتھ سو یورو بھی کما سکتے ہیں جس دن آپ ساتھ سو یورو کمانا شروع کر دیں تو اس دن آپ ہمارے آفیس رافتہ کرتے ہیں یا خود رافتہ کرتے ہیں یا خود آپ جو ہے پرتگال یا کوئی ملک بھی جو اس ٹام آفر کر رہا ہو ڈی سیبن ویزا آیا تو آپ آفر آپ وہاں پر اپنے کیس پٹ کر سکتے ہیں and you can go on امیگریشن پی آر جو کہ بہت ہی آپ کے لیے وہ سوٹیبل رہ گا وہاں پر آپ پر جوب بھی کیجئے رہی بھی کانگ کیجئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپرچونٹیز آر دیر لیکن اور وہ آپ کو منع بھی نہیں کر رہے کسی کو منع نہیں کر رہے اب یا آپ کو میں نے کل خبر دی تھی نہیں سوری وہ اس چینل پر نہیں دی تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو بس اپرچونٹیز بہت ساری ہیں لیکن سکل پہ آجاؤ اپنا سکل مضبوط کرو اپنی ایجوکیشن کو ٹھیک کرو انڈر میٹرک مت رہو کمس کا میٹرک کرو پرائیویٹ کرو کچھ بھی کرو لیکن کمس کا میٹرک کرو اوپر جاؤ میٹرک سے اگر میٹرک کر لی تو اوپر چلے جاؤ تھوڑے سے تھوڑی زہمت کرو تکلیف ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے یاد کرنا پڑتا ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ایک گھنڈہ نکال لو اور اپنی سکلز کو ڈیولپ کرو اور جو سکلز ڈیولپ ہو چکی ہیں ان کی سرٹیفکٹ حاصل کرنی کوشش کرو ان کے ادارے موجود ہیں ٹیکنیکل بورڈز ہوتے ہیں وہاں سے اپنے سرٹیفکٹ نکالو تب ہی آپ کو کام ہم کر کے دے سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی جادو نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے جانے کی سوائے اسے کہ آپ ڈاکومیٹڈ پروف اپنے پیش کریں آفرز آتی رہیں گی جس طرح سے آپ کو ابھی دی ہے پانچ سال کے ملٹیپل کی اس کے بہت سارے فائدے آپ اور لے سکتے ہیں اس کا بینفٹ ہے یہ بھی ایک سرٹیفکٹ ہے پانچ سال کا جو آپ کو مل جائے گا تو یہ بھی بینفٹ دیتا ہے آپ کو الٹیمنٹ بینفٹ دیتا ہے جو ہم آنے والی ویڈیوز میں کور کر لیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں چینل کو سبسکرائب پر کر رکھیں میرے ساتھ رہیں اللہ حافظ